بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصل ویزا گارڈنس میں لیکیا تو آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب میکیا ہم سے ریکش رہے گا ان چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیعہ کریں تاکہ ہماری کمیونکٹی میں اضافہ ہو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے یوکی کا جو ای ویزا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ questions آ رہے ہیں حالانکہ اس کے اوپر میں نے ایک دو vlog کی ہیں لیکن اگین کچھ ایسے questions ہیں جن کو address کرنا ضرور ہی ہے تو آج کی ویڈیو ای ویزا کی حوالے سے اور اس میں کیا مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں اور ان کا حل کیا ہے تو آپ سے request ہے کہ ویڈیو کو share کر دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا بھلا بھی ہو جائے جیسے کہ آپ کے معلوم ہے یوکی میں جتنے بھی بی آر پی کارڈ اور بی آر سی کارڈ ہیں وہ سب ختم ہو رہے ہیں تھرٹی فات دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور یعنی کہ اس سال کے آخر میں اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جب کارڈ آپ کے شویر نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آگے ویزا نہیں ملیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا ہوگا وہ آن لائن ہوگا ای ویزا مین الیکٹرونیکل ویزا ہوگا آپ کے پاس یہ جس طرح سے آپ آن لائن اپنے آپ سٹیٹس چیک کرتے ہیں یہ وہی ویزا ہوگا کوئی مطلب آپ کو فیزیکل کارڈ کی ضرورت نہیں ہے اور ہر کسی کے پاس ای ویزا ہونے چاہیے جن کے پاس بی آر پی کارڈ یا بی آر سی کارڈ ہیں اس کے باہر اب آپ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں یوکی کے آؤٹ جات جائیں گی جسے وقت تو چلے وہ تو چلے جنگے لیکن واپس آنے کے لیے آپ کو ای ویزا ہی رکھائیڈ ہوگا جو ای ایو سٹیٹمنٹ سکین والے ہیں جن کے پاس بی آر سی کارڈ ہے ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا جو آن لائن سیٹس وہ چیک کرتے ہیں وہی ان کا ای ویزا ہے ان کو کوئی نیا ای ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بیچ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے پاس بی آر پی کارڈ ہے ہم آپ اس سب کو انڈویجولی ای میل کر رہے ہیں اس میں ایک لنک دیا گیا ہوتا ہے اس کے تحت آپ نیا ویزا یعنی ای ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا آ آ اکاؤنٹ غنریٹ ہوگا ایو کے اکاؤنٹ غنریٹ ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس سمارٹ فون ہونا چاہیے ای میل ایڈیس ہونا چاہیے اور آپ کا فون نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنا بی آر پی کارڈ ہونا چاہیے اور پاسپورڈ ہونا چاہیے تو آپ اپنا ای ویزا جنریٹ کر سکتے ہیں اب جس وقت آپ کریں گے تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ای ویزا ہے اس پہ کرکٹ ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوئی ہے آہ اس کے لئے آپ ایسے کریں کہ ویو انڈ پروو یور امیگریشن سیٹس پہ جائیں اس پہ اگر کچھ ڈیٹیلز غلط نظر آ رہی ہیں فارج امپل آپ کا بی آ پی کارڈ غلط ہے فارج امپل آپ کے نام کے سپیلنگ کا کچھ پرابلم ہے یا پاسپورٹ میں نمبر غلط ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اسی کے اندر آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی سیٹویشن ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہاں پہ آپشن آ رہا ہے ریپورٹ آن ایرر ویڈیور ای ویزا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور ریپورٹ کرنا ہے کہ دیکھیں جی یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہوم آفیس کا ڈیڈیکیٹڈ سٹاف موجود ہے وہ آپ کی سسلے میں ہیلپ کرے گا جس پاسپورٹ پر آپ نے سبھر کرنا ہے اسی کا نمبر آپ کے یوکی وی آئی اکاؤن کے اندر دیا گیا ہونا چاہیے ادھروائز آپ کے بہت بڑی پرشانی ہو جائے گی کچھ لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے نا اس کو ڈیٹیلز کو اپ ڈیٹ کریں اور آپ کے پاس اس کو پریول کریں گے تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ای ویزا موجود ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے اس جیسے شیئر کوڈ ہے آپ کے پاس آپ اس کو جنرے کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں سکرین دکھا سکتے ہیں اپنے یوکی یوکی وی آئی کا اکاؤنٹ کھولیں گے آپ دکھائیں گے دیکھیں یہ ہے میرے میرے پاس ویزا اور اسی طریقے سے جو آپ کو ایمیل آتی ہے یا جو لیٹر آتا ہے ہم آفیت کی طرف سے جس کے اوپر آپ کا سکیٹس اپروول آ کی کنفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں مختلف قسم کی آپ اپنے پاس رکھیں آہ کیونکہ یہ نئے سسٹم آ رہا ہے کچھ ممالک ایسے ہیں جو اگر انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں اگر پاسپورٹ نئے بنا لیے تو ڈیفنٹی آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور اگر آپ کا نام چینج ہو گیا نیشنیلٹی چینج ہو گیا آپ کے سیکس چینج ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا بعض اگر ایسی بھی ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں ہو رہا آپ کیا کریں گی اسی وعی سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس ایمیل ہوڑنا چاہیے لیٹر ہونا چاہیے آہ یا سپرین شورٹ ہونے چاہیے اس ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو پہ کیوں پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ اپنا کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا ٹمپریری ویزا اپلائی فور ایٹ ٹمپریری ویزا جس کے صحت آپ یوکی میں ایک دفعہ داخل ہو سکتے ہیں اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے وہ آپ کو بہت جلدی ارجنسی صورت میں آپ کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے اس وقت وہ کنفرم کرتے ہیں آپ کو ڈیٹیلز بھی رہا تو اس پر آپ ٹریول کریں گے آپ یوکی آ کے اپنے اکاؤنٹ کو ریٹریپ کریں اور اپنے ای ویزا کو لے سکتے ہیں اچھا ای ویزا لے کے آپ پریشان نہیں ہونا اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے ریپورٹ آن ایرر آپ نے اس ایرر والے آپشن کو کلک کرنا ہے وہاں بھی نہیں آپ کو سمجھنی آ رہا تو پھر آپ نے کال کرنی ہے ہوم آفیس کو اور تمام انفرمیشن یا جو بھی آپ کی پرابلموں سے شیئر کریں وہ آپ کے ای ویزا کو اکٹیویٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن مل چکے ہوگی کہ ای ویزا کے حوالے سے آپ نے خیال کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا اور اپنے کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں میرے اس چینل کا بھی تھینکی